آپ چاہتے ہیں کہ بنو بھی دیگر شہریوں کی طرح ترقی آفتہ بن جائے یہاں پر خواتین روڈ کے کنارے کھڑی ہو کر کھلے آم ایک کام کرنے کے لیے ایک آفر کرتی ہے لوگوں کو اور آپ لوگ ان کو ریپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا برا ہو رہا ہے میجورٹی یہاں پر الحمدللہ اللہ کا شکر اچھے لوگ ہیں اور میجورٹی یہاں پر باہیا لوگ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان احمد شاہ ڈیلی رپورٹرز کے طرف صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین ہمارے بنو میں کچھ دن پہلے فیملی پارک کا ایک واقعہ ہوا فیملی پارک کو بند کیا گیا ہے اس کے لیے علماء کرام نکلے عام عوام نکلے تو اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کل جیو نیوز پر ایک رپورٹ دیکھی ایک خاتون بیٹھی ہوئے اور اس کے ساتھ اس کا میرے خیال میں بھائی ہوگا کو انہوں کو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے رپورٹ کر رہے ہیں بنو کے فیملی پارک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کیا گیا ہے کیوں بند کیا گیا ہے نہیں بند کرنا چاہیے تھا اور وہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کریں کہ پارک دوبارہ کھل جائے تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ بھائی پورے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے صرف بنو ہے جس میں ہنڈر پرسنٹ پردہ ہے اور سو فیصد خواتین کو ان کے حقوق مل رہے ہیں آپ نے اگر بات کرنی ہے تو پاکستان بھر میں کتنے کام ہو رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے ذرا ان کے حوالے میں بات کریں پاکستان میں نائٹ کلپس چل رہے ہیں ذرا ان کے حوالے میں بات کریں شراب خانے چل رہے ہیں ان کے حوالے میں بات کریں غریب لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے میں کبھی بات کریں لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کبھی بات کریں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے غریب عوام کے پیٹ کو چیر کر کھا رہے ہیں ذرا ان کے بارے میں بات کریں برنو سے دور رہیں کیونکہ برنو ایسے لوگوں کا شہر ہے جہاں پر مسجد الحمدللہ بھری ہوئی ہوتی ہیں جہاں پر خواتین ہماری باہیا خواتین ہیں ہماری باپردہ خواتین ہیں ہماری بہنوں ہماری ماں کی یہاں عزت ہوتی ہے آپ کے ہاں ان کی اسمت دری ہوتی ہے آپ کے ہاں ان کے ریپس ہوتے ہیں یہاں پر الحمدللہ ہماری ماں و بہنوں کی عزت ہوتی ہے ان کا اپنا وقار ہوتا ہے ان کا اپنا سٹیٹس ہوتا ہے ہاں معاشرے میں برائی ہر جگہ ہوتی ہے اور ہر جگہ پائی جاتی ہے ہر زمانے میں پائی جاتی ہے معاشرے میں برائی وہ اگر آپ پچھلا دور دیکھ لیں پچھلا دور انبیاء کرام کا دور دیکھ لیں صحابہ کرام کا دور دیکھ لیں تو اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے غیر مسلموں میں تھے منافقین میں تھے جو ہمیشہ برائی کا سوچتے تھے اور برا کرتے تھے تو ایسے لوگ آج کے زمانے میں ضرور پائے جائیں گے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن مجورٹی یہاں پر الحمدللہ اللہ کا شکر اچھے لوگ ہیں اور مجورٹی یہاں پر باہیا لوگ ہیں عزت والے لوگ ہیں اور پختون لوگ ہیں پتھان لوگ ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے پنجاب میں اور جیسے باہر کے ملکوں میں مجرے ہوتے ہیں کھلے عام سڑکوں پر عورتیں خواتین ناچتی پھرتی ہیں ایسا بننو میں بھی ہو تو آپ یہ کبھی بھی ناس ہو جائیسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ چاہتے ہیں کہ بننو بھی یورپ بن جائے آپ چاہتے ہیں کہ بننو بھی دیگر شہریوں کی طرح ترقی آفتہ بن جائے جہاں پر خواتین روڈ کے کنارے کھڑی ہو کر کھلے عام ایک کام کرنے کے لیے ایک آفر کرتی ہے لوگوں کو اور آپ لوگ ان کو ریپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا برا ہو رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بننو بھی بھی ایسا ہو تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور ایسا ہم کبھی ہونے بھی نہیں دیں گے ایسا اگر ممکن ہونا پڑا تو آپ کو پورے بننو کا خون کرنا ہوگا پورے بننو سے لوگوں کو صاف کر کے وہاں سے امپورٹ کر کے لوگ یہاں بٹھانے ہوں گے تب ممکن ہو پائے گا اس سے پہلے کبھی بھی آپ یہ نہیں کر سکتے اور اس میں کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی کیونکہ یہاں پر ابھی تک الحمدللہ ایمان والے پکیوں لوگ موجود ہیں اور ان کو چھیڑیے گا بھی مت اگر ان کو آپ چھیڑتے رہیں گے اور ایک دفعہ یہ نکل آئے تو دوبارہ کبھی گھروں میں واپس نہیں جائیں گے تو ناظرین اگر میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں لیکن 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 میرے شہر کے بارے میں میرے شہر کے بارے میں ایک لبرل شہر ایک بے پردہ شہر ایک ایسا شہر جہاں پر خواتین ناشتی ہیں جہاں پر خواتین نائٹ لبوں میں شراب پیتی ہیں جہاں پر خواتین روڈ پر کھلیاں سگرٹس پیتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بنو بھی ایسا ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا معذرت چاہتا ہوں السلام علیکم